بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سن رہے ہیں نقش بندی ٹی وی میرے محترم بھائیوں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابو جہل کو کس نے قتل کیا اور ابو جہل کیسے قتل ہوا آئیے آپ کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مشہور اور بڑے صحابہ میں ہیں فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے دو کم عمر لڑکے ہیں مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسری کی مدد کر سکتے میرے دونوں جانب بچے ہیں یہ کیا مدد کر سکیں گے اتنے میں ان دونوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا چچا جان تم ابو جہل کو بھی پہچانتے ہو میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں تمہاری کیا غرض ہے اس نے کہا مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں کہ وہ مر جائے یا میں مر جاؤں مجھے اس کے سوال اور جواب پر تعجب ہوا اتنے میں دوسرے نے یہی سوال کیا اور جو پہلے نے کہا تھا وہی اس نے بھی کہا اتفاقا میدان میں ابو جہل دوڑتا ہوا مجھے نظر پڑ گیا میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ جا رہا ہے دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چلانی شروع کر دی یہاں تک کہ اس کو گرا دیا یہ دونوں صاحب زادے معاذ رضی اللہ عنہ بن عمر بن جموح اور معویس رضی اللہ عنہ بن افراہ ہیں معاذ رضی اللہ عنہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے سنتا تھا کہ ابو جہل کو کوئی نہیں مار سکتا وہ بڑی حفاظت میں رہتا ہے مجھے اسی وقت سے خیال تھا کہ میں اس کو ماروں گا یہ دونوں صاحب زادے پیدل تھے اور ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا صفوں کو درست کر رہا تھا جس وقت حضرت عبد الرحمان بن عاف رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور یہ دونوں دوڑے تو گھوڑے پر برہراز حملہ مشکل تھا اس لیے ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا جس سے گھوڑا بھی گرا اور ابو جہل بھی گرا اور اٹھ نہ سکا یہ دونوں حضرات تو اس کو ایسا کر کے چھوڑ آئے کہ اٹھ نہ سکے اور وہیں پڑا تڑپتا رہے مگر معوض رضی اللہ عنہ بن افراہ ان کے بھائی نے اور ذرا تھنڈا کر دیا کہ مبادہ اٹھ کر چلا جائے لیکن بلکل انہوں نے بھی نام نبٹایا اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بلکل ہی سر جدا کر دیا معاز رضی اللہ عنہ بن عمر کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس کی ٹانگ پر حملہ کیا تو اس کا لڑکا اکرما ساتھ تھا اس نے میرے مونڈے پر حملہ کیا جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا اور صرف خال میں لڑکا ہوا رہ گیا میں نے اس لڑکے ہوئے ہاتھ کو کمر کے پیچھے ڈال دیا اور دن بھر دوسرے ہاتھ سے لڑتا رہا لیکن جب اس کے لڑکے رہنے سے دکت ہوئی تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر اس زور سے کھینچا کہ ایک خال بھی ٹوٹ گئی جس سے وہ اٹھک رہا تھا اور میں نے اس ہاتھ کو پھینک دیا